موسیقی موسیقی محرم کمیں نہ جاری ہے اور ہم نے محرم کو کیا بنا لیا ہے سبی دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں کہ بہت کچھ تنظمیں ہیں ادارے ہیں جو حقیقت میں کربلا ہو یا پھر محرم کے ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں جس کا کرنا چاہیے بیلگان میں بھی اس کا منظر ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے اور دوسر پہلو بھی دیکھنے کو ملتا ہے کربلا اس لیوہ کیوں کہ ایک نشیڑے کے ہاتھ ہو یا اقتدار دینا خلافت یا بیعت کرنا پھر ہم دشمنوں کو اکسانے کے لیے انہیں ڈرانے کے لیے اتاکر دکھانے کے لیے یہ سب کرتے ہیں کہہ کر ایک طرح یہودیت کو فروغ دینا اسی قوم کی شوقت کا زوانہ نہ کہتے ہیں کیونکہ فکر و عمل کے ختم ہونے کے بعد اس طرح کی حرکت کو انجام دیا جا سکتا ہے ایک اور خاص بات اس ویڈیو میں دیکھئے ہیں یہ ویڈیو میں خاص بات کیا ایک فتنہ ہی کہہ سکتے ہیں اب کسی کی مورتی بنا کر اس پر پھول مالائی چھڑائی جاری خواتین و مرد اس کا بھی جلوس نکال رہے ہیں اب اسے کیا کہا جائے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ مسلمان نہیں ہے وغیرہ لیکن اس میں تصویر میں تو مسلمان ہی نظر آ رہے ہیں آخر کیوں کر ہم پر ظلم نہ کیا جائے بھلے دین اسلام کے خاطر کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو اسلام کو کس حد تک بندام کیا جائے گا کچھ لوگوں کو یہ باتیں بری لگتی ہو اللہ اور اس کے رسول کے ذابطیں الگ ہوتے ہیں ہم ان کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہم نے دین کو تماشا بنائے ہوئے اتنا ضرور ہے تاجب تو اس بات پر ہے کہ علموالہ حضرات بھی خاموش اختیار کیے ہوئے ہیں یقیناً کسی بھی پھر کے کہا ہو اس طرح کے خرافات پر اتفاق نہیں ہو سکتا اب بوتوں پر پھول مالائی چھڑانے تک پہنچ گئے ہیں اب اسے کیا کہا جائے ہو سکتا ہے اس کی دلیل بھی دی جا سکتی ہے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں وغیرہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا اس کا کیا مطلب کہا جائیں کس دشاں میں ہم جا رہے ہیں اور آنے والی نسل کو ہم کیا اور کونسا اسلام دینا چاہتے ہیں اب اسے برراک وغیرہ کہا جاتا ہے کیا پہلے جہارت کم تھی جو اب نئے نئے بوت طرح ہو جا رہے ہیں اتر بھارت میں اس طرح کے برراک کی مرتیاں تو کبھی کسی عظیم شکتوں کے نام سے مرتیاں بنا کر انہیں محرم کے مہینے میں آخر ہم پر ظلم جاتی کیوں ہو رہی ہے کیا ہمارے اسلام نے اسلام کو ہم تک اس لئے پہنچایا تھا کہ پھر انہیں بوتوں کی پوجا کی جائے پرستیز کی جائے اور یہ تمام ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور ہم خاموش بیٹھے ہیں آخر اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی اتفاق رائے سے جو لوگ بھی اس طرح کے حرکت کو انجام دے رہے ہیں انہیں بلا کر تاقید کیوں نہیں دی جاتی ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہو سکتا ہوں مجھے تو یہ جو ویڈیوز نظر آئے اس پر میں نے آج بات کرنا ضرور نہیں سمجھا اور یہ تمام باتوں کا ذکر اس لے کر رہا ہوں کیونکہ زمین پر ہونے والی ہر حرکت کو آسمان والا دیکھتا رہتا ہے اور زمین والوں کے عامال کے حساب سے یہ آسمان سے فیصلے نازل ہوا کرتے ہیں بڑے بڑے بزرگوں نے اسلام دین کے خاطر سب کچھ نچھاور کیا اور آج بھی فلسطین میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں دین قربانیوں کے بغیر پروان نہیں چڑھتا کس طرح اپنے جانوں کے قربانیاں نظرانے پیش کر رہے ہیں اور ہم ہے کہ خرافات سے باز آنے کو تیار نہیں بیلغام میں بھی ہم نے دیکھا کہ خواتین اور سڑکوں پر ناکتے نوجوانوں کو دیکھنا برا نہیں سمجھتے اور وقت تو دیکھی ہے کہ آل رسول کے خاندان کے لوگوں کو بے رہمی سے شہید کیا ہوا دن نواسہ رسول کی شہادت جسے عظیم قربانی کے طور پر دیکھا جاتا ہے پر کچھ لوگ اسے محض ناچ گانے کے محفیل بنائے ہوئے اور سینڈروں نوجوان فلمی دھن پر ناستے رہتے جن کے ہاتھ میں اسلام کا اس قوم کا مستقبل ہونا تھا پر سڑکوں پر ناچ رہے ہیں سب ہی تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں لیکن فیصلہ اب بھی باقی رہ جاتا ہے کہ کیا واقعی حسینی کافلے کے ہی لوگ ہیں ورنہ تو اس طرح کی حرکت کم سے کمی مانی شراب گانجا پی کر ناچ سکے حالانکہ یہ بات اسی وقت کہنا چاہتا تھا لیکن اب مرتیوں کو پھول مال آئین ڈال کر جلوس نکالنے کا ویڈیو جب دستیاب ہوا تو سوچا کہ کچھ اس پر بھی کہنا ضروری ہے اور کس دشاہ میں نکل پڑے ہیں پھر شکایت کس بات کی کہ یوگی اور موڈی نے ہم پر زیادتی کی ہے ہم تو اس کے مستحق ہو چکے ہیں یعنی کہ جو لوگ کرتے ہیں ایسا نہیں کہ یہ سب ہی کرتے ہیں معاشرے کا ایک حصہ جب کرتا ہے تو دگر معاشرہ خاموش بھی اکتیار کیا ہوئے جس حد تک پہنچ کر ہم نے بدپرستی کو بڑھا دینا شروع کیا ہوئا ہے اب تو آزمائش میں مبتلا ہو جانا تھا لیکن شاید ہی کسی اللہ والے کی دعائیں ہیں انہی شہیدوں کے خون کا صدقہ ہو پتہ نہیں کس کی نیکیاں دعائیں آڑ آ رہی ہیں جس سے آزمائش میں مبتلا ہونے سے بچے جا رہے ہیں پورے ملک میں اس طرح مہرم کے وقت نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے پر سب یہ خاموشی سے اسے دیکھنا ہی مناسب سمجھتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اسے مسلک کی اختلافات ہو سکتے ہیں پر میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی بھی فرقہ مسلک اسے جائز ٹھہرا نہیں سکتا اس سے پہلے بھی ہم نے کئی ویڈیوز بنائے اور بار بار اس بات کی طرف اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ حالات اور بھی نازو کا سکتے ہیں کم سے کم اپنے ایمان کی حفاظت ہی کر لیں اسلام کو دین کو غلط طریقے سے پیش تو نہ کریں اس موقع پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتا چلو آپ کو تاجب لگے گا کہ آج بھی اسلام دنیا میں سب سے تیزی سے فائلنے والا دین ہے بھارت میں بھی پچھلے تین سال میں ڈھائی لاکھے قریب لوگوں نے اسلام قبول کرنے کی بات کہی جاری ہے خود ویشوہ اندو پریشت کے لیڈر نے بتایا جسے آپ گوگل بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں دوہزار بائیس سے اب تک بارہ لاکھ گہروں نے اسلام قبول کر لیا ہے اور جو لوگ اپنے باپ دادا سے مسلمان ہوئے انہیں سوچنا چاہئے کہ کہیں اللہ اس دائرے سے تو تور نہیں کر رہے جس کا فقر ہم کرتے ہیں پر کام اسے الگ کرتے ہیں کیونکہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ کسی سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے یقین انہیں اب اس بات پر کچھ لوگ دلیل بتائیں گے کہ فلا لوگ شیعوں سے تعلق رکھتے ہیں یا فلا مقرانی سماجی یا دیگر غیر اسلامی فرقے کا ہے پر ان تمام خرافات کو ہم دیکھ بھی تو رہے ہم خاموش کیوں نہیں ہمیں تکلیف کیوں نہیں ہتی کیونکہ دینی سیاسی رہنما ذمہ داران جماعت کے متولیان مل کر اس کا حل نہیں نکال سکتے آخر کوئی بھی اسلام کا مذاب اڑاتا رہے اور خاموشی سے ہم تماشگیر بنے رہے اور کسی کو کوئی کانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے کانون کے دائرے میں غلط کو غلط کہا جائے فلحال مسلمانوں کے حالت ہے اسی ہے نہ تو آپسی کمزوریوں کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی دشمنوں کی ساجشوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں اب یہ یوپی کا ویڈیو بتا جا رہا ہے گورک پور جھانسی اور دگر جگہوں پر برا کے نام سے اس طرح سے یہ جلوس نکالے جاتے ہیں اس طرح کی بھی بات سامنے ہیں لیکن جس طرح ہم نے نئے فطروں کو اجاگر کر اپنا تماشا بنا لیا ہے جہاں بھی محرم کے نام پر غلط ہو رہا ہے اسے روکنا ضروری ہے بھلے کوئی بھی پھرکہ ہو ویسے تو جو لباس پہنے ہوئے ہیں سب تو دکھنے میں مسلمان ہی نظر آ رہے ہیں لہٰذا بدلتے حالات کے مدنظر جلد توبہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے جو بات دادہ سے مسلمان ہیں جن میں خاص کر آپ میں سب ہی ہیں انہیں تو خاص طور سے تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ جس تیزی سے اسلام فیل رہا ہے شاید پتا نہیں ہم مسلمانوں کی فیرست میں ہوں گے کیا نہیں کیونکہ اب یہ حالات آئے بھی نہیں ہیں ہم خوبزہ دار دشمنوں سے سمجھتا کرنے کی بات کرتے ہیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم دین کے خدمات کو اور اصل دین پر نہ رہو گے تو تمہاری جگہ پر دوسری قوموں کو کھڑا کر دوں گا وہ تم سے بہتر کام کریں گے اور اللہ کی راہ میں لڑیں گے اس فرمانے الائی کے مطابق پچھتے نہیں مسلمان تو کئی پر فٹ ہوتے نظر نہیں آتے کہیں یہ قوموں کی تبدیلی کا اشارہ تو نہیں کہیں وہ وقت تو نہیں آیا ہمیں وقت سے پہلے بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے اتنا سچ آج کا موضوع کیسے الگاہ اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی